اسرائیلی فوج کی جانب سے اسپتالوں پر بمباری میں تیزی غزہ کے اسپتال قبرستانوں میں تبدیل ارشفہ اسپتال میں آئی سی وارڈ کے تمام مریض دم توڑ گئے عرب میڈیا کے مطابق اسپتال کے انکیویٹرز میں موجود تمام قبل اس وقت پیدا ہونے والے بچوں کو نکال لیا گیا جن میں سے مزید پانچ بچوں نے دم توڑ دیا اسرائیلی فوجیوں نے اسپتال کے عملے کو باہر نکال دیا مریضوں کو منتقل کرنے کی جوازت بھی نہیں دی گئی غزہ کے دوسرے بڑے اسپتال الکدس کا بھی تمام آپریشنز بند کرنے کا اعلان غزہ میں ڈاکٹرز اور تیبی عملہ مسلسل اسرائیل کے نشانے پر اسپتالوں پر مختلف حملوں میں تیبی عملے کے 192 افراد شہید فلسطینی وزارت سہت کے مطابق غزہ میں مجموعی طور پر 11000 سے زائد فلسطینی شہید 8000 سے زائد بچے اور خواتین بھی شامل زخمیوں کی تعداد 28000 سے تجاوز کر گئی اسرائیل کی بربریت سے اقوام متحدہ امدادی ایجنسی کے 101 افراد بھی جانبھاک ہو چکے غزہ میں فلسطینی شہری دفعہ کے 18 اہلکار بھی جان سے ہاتھ ہو بیٹھے اسرائیلی بمباری سے غزہ میں 44 فلسطینی صحافی بھی شہید ہو چکے ہیں آراب میڈیا علشفہ اسپتال پر حملوں کے بعد حماس نے یہ غمالیوں کی رہائی سے متعلق مزاکرات موتل کر دیے سہونی فورسز نے علشفہ اسپتال کا مکمل طور پر گھراو کر رکھا ہے ایسے ماحول میں سالسی کرانے والوں سے کوئی بات شیط نہیں ہوگی ہماس کا اعلان اسپتال پر اسرائیل کی جانب سے مختلف اطراف سے حملے کی جا رہی ہے فلسطینی حکام غزہ کے اسپتالوں میں آگ اور خون کا کھیل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں امریکہ نے اسرائیل کو واضح کر دیا ناشنل سیکیورٹی کے ترجمان جیک سولیوان نے کہا کہ غزہ کے اسپتالوں میں معصوم شہریوں اور مریضوں کو گولیوں کا شکار بنتے نہیں دیکھنا چاہتے غزہ کے اسپتالوں پر حملوں سے گریز کیا جائے غزہ سے امریکی شہریوں کا انقلاء یقینی بنایا جائے گا وفاقی حکومت نے سائفر کیس کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی مرکزی اور شریک ملزمان کا ٹرائل جیل میں ہوگا وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دی سائفر کیس کے جیل ٹرائل کی سمری وزارت قانون نے بھی بچھوائی تھی الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کی توہین کے کیس سماعت کے لیے مقرر چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت آج ہوگی پردے جرم کی کاربائی عمل میں لائی جائے گی اسد عمر فواد چودری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت بھی آج ہوگی دونوں سابق وزارہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے غیر قانونی افغان شہریوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری گزرشتہ روز تین ہزار تین تالیس غیر قانونی افغان باشندے اپنا ملک چلے گئے اب تک دو لاکھ بیس ہزار تین سو اٹھانوے غیر قانونی افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی واپس جانے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں افغان شہری بزریہ تورخم اور جمن بورڈر اپنے وطن واپس آ رہے ہیں پر کومن کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم وال کپ میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئے کپتان بابر آزم نیچوی ائر لائن کے ذریعے دبائی سے لاہور پہنچے بابر آزم کے ہمراہ ٹین مانیشپنٹ اور دیگر عملہ بھی لاہور پہنچا ائر پورٹ پر کپتان بابر آزم اور دیگر عملے کو سخت سیکیورٹی حسان میں گاڑیوں تک پہنچایا گیا کپتان بابر آزم کو دیکھ کر شہریوں کے پاکستان زندہ باد کے نارے مددہوں نے سیلفیاں بھی بنوائی قومن کرکٹ ٹیم کے دیگر کھلاری بھی آج زبائے سے وطن واپس پہنچیں گے موسیقی